عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حدیث نمبر تیرہ حاف پڑھیں گے آپ کی آج کی ڈائیری حدیث نمبر تیرہ حاف ہے آپ نے اس کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ آپ نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور جو جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کے اکورڈنگ ہم نے اس چیز سے باز رہنا ہے آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر تیرہ من تخطہ رکابن ناسی یوم الجمعہ دی اتخذہ جسرن الہ جہنم من تخطہ جس نے من تخطہ جو پھلان کر گیا رکابن ناس لوگوں کی گردنوں پر سے یوم الجمعہ دی جمعہ کے دن اتخذہ اس نے بنایا جسرن پل الہ جہنم جہنم کی طرف من تخطہ جو پھلان کر گیا رکاب گردن ناس لوگوں کی یوم الجمعہ دی جمعہ کے دن اتخذہ اس نے بنایا جسرن پل الہ جہنم جہنم کی طرف ان جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلان کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گردن پھلاننے کی وجہ کیا بنتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خضر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی دنیا کے جتنے پتے ہیں میں ان پتوں کو گن سکتا ہوں دنیا کے جتنے لیت کے ذرے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں بارش کے جتنے کترے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں لیکن جو تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس کا جتنا عجر ہے میں اس کو نہیں گن سکتا تو جو شخص جو ہے وہ پہلے جاتا ہے اس کو اس کا عجر ملتا ہے اگر کوئی شخص بعد میں آ رکھا ہے اور اسی طرح پہلے صف پر جو شخص موجود ہوتا ہے اس کو اس کا بعد میں آنے والے یا بعد میں موجود صفوں پر سے زیادہ عجر ملتا ہے تو ہم کس لیے نیک عمل کس لیے ہم یہ گردنے پھلانگ رہے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے لیکن چونکہ اس بات سے میں منع کیا گیا ہے تو اگر ہم پہلی صف میں آنا چاہتے ہیں پہلی صف کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وقت پر آنا ہوگا اگر ہم وقت پر نہیں آتے ہیں اور ہم کہیں کہ پھلانگ کر جو ہے وہ پہلی صف پر بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ آگے جا کر وہ سواب حاصل کر لیں تو سواب کی بجائے الٹا ہمیں گناہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جہنم کی طرف پول بنایا اب اس میں کیوں ایسی بات کہی گئی ہے کیونکہ اس طرح ان کا عمل کرنا اداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور احترام انسانیت کے بھی خلاف ہے تہذیب و سلیکہ سے بھی یہ چیز دور ہو رہتی ہے اور نظم و ضبط بھی خراب ہوتا ہے اس لیے اس بات سے منع کیا کیا ہے کہ کوئی شخص دیر سے آئے اور وہ گردن پھلان کر آگے بیٹھنے کی کوشش کرے تو گویا اس نے جہنم کی طرف پول بنایا حدیث میں اداب جمعہ اداب مجلس احترام انسانیت تہذیب و سلیکہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے نماز جمعہ کے اسلامی معاشر میں بہت اہمیت ہے جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے اور اگلی صفح میں جگہ پانے کی بہت وزیلت ہے اس طرح مسجد اور مجلس کے اداب مقرر ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اداب نماز جمعہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانکر آگے نہ جائیں کیونکہ یہ بات اداب مجلس کے خلاف ہے یہاں تک آپ نے حدیث نمبر تیرہ جو خیال وہ یاد کرنی ہے اور یہی آپ کی رائی ہے آپ نے نہ صرف آپ نے اس حدیث کو یاد کرنا ہے بلکہ اس حدیث میں جس بات سے منع کیا جا رکھا ہے وہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پیاری سی حدیث پر عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم